میں اکتہ سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کھانا ڈیمان میں اگر میں آپ کے ساتھ کیپسکم کی ایک ریسپی شیئر کروں گی بہت طریقوں سے بناتے ہیں بہت یہاں پر میں اس کو سٹفنگ کر کے بنا رہی ہوں جو بنانے میں بہت ہی سمپل ہے اور تیشٹ اس کا بہت زیادہ یمی آتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ شملا مرچ لیے ہیں اور ان کو واش کر لیا ہے اس کے بعد میں یہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے جو بھی اس کے سیڈ ہیں وہ سارے نکال دیں گے اور اب چلتے ہیں سٹفنگ کی طرف سٹفنگ کے لیے میں نے یہ لیا ہے مسترد سیڈ یہ لیا ہے کیومن سیڈ یہ لیا ہے چاٹ مسالہ گرم مسالہ آنین جس کو چاپ کر لیا ہے یہ گالک اور جنجر کورینڈر پاوڈر ٹرمارک پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر یہ مطر لی ہے جس کو میں نے بائل کر لیا ہے اور یہ سالٹ اور یہ پٹیٹو سب سے پہلے ہی کڑائی میں میں نے مسترد آئل ڈالا ہے کے بعد میں مسترد سیڈ کیومن سیڈ اور جو گالک اور جنجر تھا وہ اگر آپ انین اور گالک نہیں کھاتے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے اس کو اور یہاں پر جو انین چاپ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو بھوننا ہے اس کو بھون گیا اس کے بعد میں یہاں پہ یہ تمریک پاوڈر جو بھی مسالے سے سارے میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر اور ان کو بھون لیں گے یہاں پہ میں لیمن جوز بھی لے رہی ہوں ہاف لیمن لیا اس کو میں نے سکویز کر لیا ہے وہ بھی ڈالوں گے اور یہاں پہ جو بوائل مٹر تھی ہماری وہ ڈال دی ہوں پٹیٹو جن کو میں نے میش کر کے ڈال دیا ہے بھی ان کو تھوڑا سا چلائیں گے اسی پوائنٹ پر سالٹ سالٹ آپ اپنے کارڈنگ لیجے یہ لیمن جوز اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے چلاتے ہوئے اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ چیسے بھون گے سارے مسالے بھی اور ابھی یہاں پہ چاپڈ کورینڈر لیپس ان کو ڈال دیا اور ان کو بھی چلا لیں گے انگلیجیا آپ کی سٹپنگ تیار ہے سٹپنگ بن چکی ہے اور یہ تیار سٹپنگ کو ابھی ہم سملا میرز میں فل کریں گے تو اس کو اس طریقے سے آپ اسپون سے یا پھر اپنے ہینڈ سے کسی سے بھی اس کو فل کرنا ہے اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسس کی طرف میں نے یہ آئیل ڈال دیا ہے کیمن سیڈ اور یہ ٹرمریک پاورڈر یہاں پہ ہم زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ساری چیزوں کو ہم اس میں فل کر چکے ہیں آلریڈی تو کچھ بھی ایکسٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی فلڈ شملا ملچہ ان سب کو اس طریقے سے ڈال کے تھوڑا چلائیں گے اور ابھی اس کو تھوڑا کور کر دیں گے فائی منٹ کے بعد میں یہ اس طریقے سے چارہ طرف گھما گھما کے ان کو بیک کریں گے فائی منٹ کے بعد میں پھر ایک بار چلائیں گے اس کے بعد میں ٹو منٹ کے بعد میں یہ پھر یہ ہماری شملا مچ آل موسٹ بن چکی ہیں چارہ طرف آپ کو دیکھنا ہے دیکھ کے پکانا ہے آل موسٹ بن گیا ہے اور یہاں پہ میں یہ کورینڈر لیپس ڈال دے رہے ہوں ان کو تھوڑا سا اور چلا دوں گے پک چکے ہیں اچھے سے ہماری بھرما سملا مچ بن کے تیار ہیں ان کو آپ کسی کے بھی ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو بھرما سملا مچ کی ریسپی اچھے لگی ہو